مجھے اس دن جا کرنے میں دس منٹ لگتے ہیں اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہو رہی ہے میں ٹیچو سے ہر وقت پہنچتا رہتا ہوں جب تک گیلا ہونا بند نہیں ہوتا پھر پانی ڈالتا ہوں کیا یہ درست ہے ورنہ مجھے یقین ہے کہ دس منٹ تک قطرے نکلتے رہتے ہیں اس کا کوئی حل بتا دیں عادل صاحب آسٹریہ سے دیکھیں عادل صاحب اگر آپ کو واقعی وہم نہیں ہے حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یقین ہے جیسے آپ نے کہا کہ دس منٹ تک قطرے نکلتے ہیں مجھے یقین ہے اگر سو فیصد یقین ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ نماز سے پندرہ بیس منٹ پہلے پشاپ کیا کریں وضو سے پندرہ بیس منٹ پہلے پشاپ سے فارغ ہو جائے کریں اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے میں واش روم میں بیٹھا رہوں گا قطرے نکلتے رہیں گے بیٹھا رہوں گا تو وہ پھر واقعی نکلتے رہتے ہیں کیونکہ آدمی جب دماغ اپنا ایک چیز سے ہٹاتا نہیں ہے تو ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جب دماغ اس طرف لگا رہے گا تو پھر وہ قطرے آتے رہتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ وہاں سے ہٹ جائیں یعنی پشاپ کریں اور پانی ڈال کے تھوڑا ٹیشو سے خوش کر لیں تاکہ اگر قطرہ نکلے تو گیلا ہو کے وہ پھیلے نہیں اور پھر آپ اپنے کاموں مشغول ہو جائیں اور نماز سے پہلے دوبارہ ایک دفعہ احتیاطاً استنجا کر لیں آپ تاکہ جو بھی دس منرت میں قطرے وطرے نکلیں تو وہ جگہ آپ کی پاک ہو جائے اور اگر آپ کو یہ ہے کہ اگر انڈر ویر استعمال کرتے ہیں ٹیشو بھی رکھ لیں تاکہ وہ ٹیشو پھیک دیں آپ کے کپڑے نہ پاک نہ ہوں ان قطروں سے اور اگر ٹیشو بغیرہ کا استعمال نہیں ہے آپ کو یقین ہے کہ آپ کی شلوار یا پینٹ یا جو بھی آپ نے پہنا ہوئے وہ نپاک ہو گیا تو اندازہ سے اس جگہ کو تھوڑا سا دھولیں آپ اس میں اندازہ بھی کافی ہے سو فیصد یقین ہونا ضروری نہیں ہے کہ کدھر کپڑے لگیں کدھر سوری پشاب لگائے تو جہاں آپ کو اندازہ ہو کہ یہاں پشاب کے قطرے لگے ہوں گے تو وہ جگہ آپ احتیاطاً اندازہ سے وہ جگہ دھولیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی خلاصہ یہ کہ سو فیصد آپ کو یقین ہے کہ دس منٹ تک قطرے آتے ہیں تو آپ یا آپ جیسے جو بھی پیشنٹ ہیں جن کے ساتھ یہ مرض ہے وہ نماز سے یا وضو سے آدھا گھنٹہ پندرہ بیس منٹ پہلے پشاب کر لیا کریں اور تاکہ جتنے قطرے دس منٹ میں نکلنے ہیں نکل جائیں اس کے بعد اس جگہ کو آپ نے پانی سے دھویا اور وضو کر کے آپ نماز پڑھ لیں